اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو آج ہم بات کریں گے ای بے کے بارے میں اور ہم دیکھیں گے کہ ای بے مارکیٹ کیا ہے کیونکہ آج کل پاکستان کے اندر کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈروپ چپنگ کر رہے ہیں اور پاکستان میں بیٹھے ای بے سے لاکھوں روپے کمارے ہیں ای بے مارکیٹ جو ہے یہ پاکستان کے اندر اویلیبل نہیں ہے جس طرح سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے وہ ہے دراز اسی طرح سے دنیا کی جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے وہ ہے ایمازون اور وہ تقریباً کافی زیادہ کنٹریز کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے کنٹریز ہیں سب کے اندر جو ہے وہ ایمازون جو ہے وہ ورک کر رہے ہیں چائنہ کے اندر جو ہے وہ علی بابا یا علی ایکسپریس جو ہے یہ مارکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ورک کر رہی ہے اسی طرح سے جو ای بے ہے یہ ورڈ میں دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور یہ بھی یو ایسے کے اندر یوکے کے اندر اس طرح بڑے بڑے کنٹریز کے اندر اچھے کنٹریز کے اندر ورک کر رہی ہے اور پاکستان کے اندر بیٹھ کے لوگ بہت زیادہ پیسے اس سے کمارے ہیں ڈروپ شپنگ کے ذریعے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ای بے کیا ہوتا ہے ای بے سے پیسے کس طرح سے کمائے جاتے ہیں جسٹ آپ کو ایک انٹروڈکشن دوں گا ای بے کے بارے میں اور جیسے جیسے ہم ویڈیو بناتے جائیں گے میں اپنی پلی لسٹ ای بے کی بناوں گا چینل کے اوپر وہاں سے جا کے آپ باقی تمام ویڈیوز بھی لیجئے گا جیسے جیسے میں ویڈیوز کو اپلوڈ کرتا رہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی ای بے کے بارے میں سمجھ آجائے کہ ای بے سے پیسے کس طرح سے کماتے ہیں لوگ واقعی سے لاکھوں روپے کمارے ہیں ای بے کے بارے میں میں نے بھی سرچ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں کہ مجھے یوٹیوب کیوں پر یا کہیں پر بھی بہت اچھا کنٹنٹ نہیں ملا تھا ای بے کے بارے میں بہت سے جو لوگ ہیں وہ ای بے کے کورس کروانے کے ہزاروں روپے جو ہے وہ لیتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو بالکل فری میں ای بے کے بارے میں ہر چیز بتاؤں گا کہ ای بے سے آپ کس طرح سے پیسے کما سکتے ہیں اکاؤنٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں کس کس طریقے کے ذریعہ پروڈکٹ ہنٹ کر سکتے ہیں آپ کو ایچ اینڈ ایوری تنگ جو ہے وہ یہاں پر بتائی جائے گی اور یہ کورس آپ کے لیے بالکل فری میں ہوگا یہ اس کورس کی پہلی ویڈیو ہے اس کے بعد میں جیسے جیسے ویڈیوز بناتا رہوں گا تو وہ اپلوڈ کرتا رہوں گا جی تو اگر ہم بات کریں اب ای بے کے بارے میں تو ای بے کے بارے میں اگر بات کریں تو میں آپ کو یہاں سے بتا رہتا ہوں تھوڑا سا کہ ای بے جو ہے اس کی جو مارکیٹ ہے وہ تقریبا ون نائنٹی ایک سو نوے ملکوں کے اندر ایک سو نوے جو مارکیٹس ہیں جی اس کی وہ کہتا ہے جی مارکیٹس آراؤنڈ دا ورڈ مطلب ون نائنٹی مارکیٹس ہیں اس کی اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ایکٹیو بائر ورڈ وائڈ مطلب اس کے بائرز کتنے ہیں تو اس کے جو ایکٹیو بائرز ہیں وہ ون فورٹی ٹو ملین اس کے ایکٹیو بائرز ہیں ٹھیک ہے نہیں اور ون فورٹی ٹو ملین بہت بڑی تداد ہے اگر اس کے بعد بات کی جائے تو نمبر آف لائف لسٹنگ کتنی ہے اس کے اوپر لسٹنگ کتنی ہے اس وقت جو چل رہی ہے تو ون پوائنٹ سکس بلین لسٹنگ جو ہے وہ اس کے اوپر چل رہی ہے آپ پاکستان میں بیٹھ کے ای بے کے اوپر جو ہے وہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں پاکستان کے اندر تو یہ مارکیٹ تو نہیں ہے لیکن آپ پاکستان سے اکاؤنٹ کو اپریٹ کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ڈراؤپ شپنگ اصل میں ہے کیا ڈراؤپ شپنگ یہ ہے کہ آپ نے ای بے کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بنانا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایمازون کا اکاؤنٹ بھی آپ کو بنانا پڑے گا یا والمارٹ کا آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑے گا کسی اور مارکیٹ کا آپ کو اکاؤنٹ بنانا پڑے گا اسے آپ سمپل اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم ایک دکان اپنی کھولتے ہیں ایک شاپ کھولتے ہیں اور ہماری دکان کی اوپر اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے اور کوئی کسٹمر یا کوئی کلائنٹ ہماری دکان پر آ جاتا ہے تو ہم ساتھ والی دکان سے جا کے وہ چیز لے کے کسٹمر کو دے دیتے ہیں اب دیکھیں اس سے ہم بھی پرافٹ کمال لیتے ہیں اور وہ جو جس بندے سے ہم نے چیز لی ہے وہ بھی پرافٹ کمال لیتے ہیں اب دیکھیں کہ اگر ہم ساتھ والی شاپ سے چیز لے کے آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ چیز دو سو کی ہے تو ہم اس چیز کو دھائی سو میں بیچ کے کلائنٹ سے پچاس روپے جو ہے وہ اپنا کمیشن رکھ لیتے ہیں اور دو سو روپے آ جو ہے وہ دوسرے دکان دار کو دے دیتے ہیں جس سے ہم نے چیز پرچیز کیا جس سے ہم نے چیز لیے اکثر آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا جب آپ مارکٹ میں جاتے ہوں گے تو کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ساتھ والی دکان سے آپ کو مگوا کے دے دیتا ہے تو ساتھ والی دکان کو تو اس سے پروفٹ ہونا ہوتا ہے تو ساتھ میں وہ اپنا پروفٹ بھی نکال لیتا ہے تو اس طرح سے وہ اپنے پیسے بھی بچا لیتا ہے اور ساتھ والی دکان والے کو بچ جاتے ہیں سیم کام آپ نے کرنا ہے جی ای بے کے اوپر آپ نے کوئی کسی قسم کی انوینٹری جو ہے وہ نہیں کٹھی کرنی آپ نے کسی طرح کا ویر ہاؤس نہیں بنانا آپ نے اپنی جیب سے ایک روپیہ بھی نہیں لگانا بلکل فری میں ای بے کا اکاؤنٹ بنے گا اس اکاؤنٹ کو بنانے کے بعد آپ نے ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ بائر اکاؤنٹ جو ہے وہ ایمازون میں بنا لینا ہے اگر لیٹس پوز آپ نے ای بے کا جو اکاؤنٹ ہے وہ یو ایس کے لیے بنایا ہے امریکہ کے لیے بنایا ہے تو ایمازون کا بھی آپ نے اسی کے لیے بنا لینا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ ایمازون ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے آپ لوگوں کو اس بارے میں بھی تھوڑا سا ایڈیا ہوگا کہ جب ہم لوگ کوئی چیز سستی مگوانا چاہتے ہیں تو ہم علی بابا سے مگواتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ علی بابا بہت بڑی مارکیٹ ہے اور وہاں سے چیز جو ہے وہ دراز کی نسبہ سستی مل جاتی ہے دراز میں اسی چیز کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں علی بابا سے یعنی ایکسپریس سے چیز مگوات کے دراز پر سیل کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ای بے کے اوپر جو ہے وہ لسٹنگ کر دینی ہے سب سے پہلے جو مین کام ہے وہ ہے پروڈکٹ ہنٹ کرنے کا کہ آپ کون سی پروڈکٹ کی لسٹنگ کریں گے اپنے ای بے کے اکاؤنٹ کے اوپر پھر جیسے ہی لوگ جو ہیں وہ آپ نے بڑی سمجھداری سے کرنا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا جو ہم ہم اس سیشن کے اندر دیکھیں گے آہستہ آہستہ سے ویڈیو بناوں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے پروڈکٹ ہنٹ کی جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے کہ وہاں پہ جو امریکہ کے اندر لوگ ہیں جو بھی آپ کا وہاں پر لسٹ دیکھیں گے آپ کی پروڈکٹ دیکھیں گے وہ آپ کو آرڈر کریں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایمازون کی جس ویب سائٹ سے یا ایمازون کی جس شاپ سے آپ نے وہ چیز پرچیز کرنی ہے آپ نے گھر میں بیٹھے لیپ ٹاپ کے اوپر ہی اسے اوپن کر لینا ہے اور اسے آرڈر کر دینا ہے اور اڈریس آپ نے اس دوسرے بندے کا لکھوا دینا ہے جس نے آپ کو آرڈر کیا ہوئے ٹھیک ہے جی جب آپ نے اس کا اڈریس لکھوا لینا ہے اب دیکھیں ایمازون سے آپ نے چیز لیئے ہے لیٹس پوز پانچ ڈالر کی آپ نے اپنے ای بے کے اکاؤنٹ کے اوپر اس کا جو ریٹ ہے وہ لگایا ہوا ہے سات ڈالر کا اب وہاں پر ہزاروں لوگ جو ہیں بلکہ لاکھوں لوگ جو ہیں ای بے کے اوپر سیل کر رہے ہوں گے وہی چیز سات روپے میں کر رہے ہوں گے تو آپ کو تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ دینا پڑے گا تاکہ آپ کی لسٹنگ اوپر آ جائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنے والے ہیں آپ اس بارے میں بلکل بھی پریشان نہ ہو تو اب آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے ایمازون کو وہاں پر جا کے چیز بائے کرنی ہے اور اس جو کلائنٹ کا اپنے اڈریس دے دینا ہے جس نے ای بے کے اوپر آپ سے چیز مگوائی ہے لیکن آپ نے سات ہی ایمازون کو یہ بات کہہ دینی ہے کہ اس کے اوپر ریٹ لسٹ وغیرہ آپ نے نئی ساتھ لگانے کیونکہ اگر آپ ریٹ لسٹ لگائیں گے تو آپ کے سارے کلائنٹ جو ہیں وہ آپ کو ریویو بھی برا دے کے جائیں گے اور وہ خراب بھی ہوں گے کلائنٹ اس وجہ سے کہ یہ چیز تو پانچ ڈالر کی تھی اس بندے نے ہمیں آٹھ ڈالر کی یا سات ڈالر کی چیز دی ہے تو آپ اگر ایمازون کو کہیں گے کہ اس کے اوپر سے ٹیگ آپ نے ریموف کرنا ہے تو ایمازون جو ہے وہ ٹیگ ریموف کر دے گا بڑا ایزیلی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اور اس بندے تک چیز چلی جائے گی اب دیکھیں کہ آپ کو فری میں جو ہے وہ تھری ڈالر یا ٹو ڈالر مل گئے ہیں اب یہ تو ایک بڑی میں نے آپ کو ٹو یا تھری ڈالر والی بات دیتا ہے یہ لوگ اس سے جو ہیں وہ ایک منت کا جو آپ یہ کہہ لیں کہ چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ جو ہے وہ لاکھ روپیا پاکستانی بھی اس سے کمارے ہیں کوئی مشکل کام نہیں آپ اپنا بینک اکاؤنٹ ہی وہاں پر اٹیچ کر سکتے ہیں پی پال کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے پی پال کی ضرورت ہوتی تھی ای بے کے اوپر وہ بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ سارے کا سارا جو ہے اس کا انٹروڈکشن تھا تو امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو ای بے کے بارے میں سمجھ آئی ہوگی کہ ای بے کا ورکنگ موڈل کس طرح سے ہے ای بے کے اوپر ہم ورک کس طرح سے کر سکتے ہیں جسٹ آپ نے ایک مارکٹ سے چیز اٹھانی ہے بشاک امازون سے اٹھا لیں والمارٹ سے اٹھا لیں اور اسے آپ نے ای بے کے اوپر سیل کر دینا ہے آپ کو ایک روپیا بھی انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں کچھ ایشوز بغیرہ یہ آتے ہیں کہ ای بے کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بہت زیادہ سسپینڈ ہوتا ہے یہ وہ ساری کی ساری باتیں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے اکاؤنٹ کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں سسپینڈ ہونے سے تو جسٹ میں لاسٹ پہ آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے اور اس بات کو آپ نے توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سننا بھی اور اس پہ عمل بھی یہ کرنا ہے کہ اب آپ نے ای بے کا اکاؤنٹ بنانے سے پہلے دو تین دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ ای بے کو اوپن کرنا ہے ای بے ڈوٹ کوم کو اکاؤنٹ ابھی آپ نے نہیں بنانا اسے ابھی آپ نے سائن اپ نہیں کرنا جسٹ آپ نے وہاں پر جا کے کوئی جیکٹ کوئی موبائل فون یا کوئی بھی چیز کو سرچ کر کے اسے اوپن کر کے اور اسے دیکھتے رہنا ہے آپ نے مطلب کہ لیٹس پوز آپ نے جیکٹس کھول لی ہیں آپ کے پاس جو ہے وہاں پر مطلب آپ نے ای بے کے اوپر تین چار دن کے لیے ایکٹیو رہنا ہے جب آپ تین چار دن کے لیے ایکٹیو رہیں گے تو اس کے بعد جب آپ کا اکاؤنٹ بنے گا وہاں پر تو پھر آپ کے اکاؤنٹ کے سسپینڈ ہونے کے چانسز کم ہوں گے کیونکہ بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائیں لیکن انشاءاللہ میں آپ کو ایسے طریقے بتاؤں گا کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سسپینڈ نہیں ہوگا تو آپ نے اب کرنا کیا ہے کہ ابھی آپ نے ای بے ڈاٹ کام پر جانا ہے وہاں پر جا کے آپ نے ڈیفرنٹ جو چیزیں ہیں یا آپ نے انٹرسٹ کی کوئی چیزیں ہیں انہیں جسٹ آپ نے سرچ وغیرہ کرنا ہے لسٹنگ وغیرہ کو اپن کرنی ہے دیکھنا ہے یہ چیز کتنے کی ہے اس کی تصویریں وغیرہ دیکھیں اس طرح کہ آپ کام کریں روز آپ جو ہیں وہ پانچ دس پندرہ منٹ جو ہے وہ یہ کام لازمی کریں تین چار دن آپ یہ کام کریں گے تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے اوپر اکاؤنٹ بنا لیں گے بہت جلد میں آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ ہم ای بے کے اوپر جو ہے وہ اکاؤنٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں بائر اکاؤنٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں سیلر اکاؤنٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو یہ کورس جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا تو نہیں ہوگا چھوٹا سا ہی کورس ہوگا لیکن کورس جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنڈ ہوگا جسٹ آپ نے اس کے اوپر توجہ کرنی ہے اور ہر ویڈیو کو آپ نے فالو کرنا ہے ہر ویڈیو کو آپ نے اچھے طریقے سے سننے تاکہ ہم پاکستانی بھی اس سے گروہ کر سکیں اور اچھے خاصے اس سے پیسے کما سکیں اس سے ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے اور ہمارے کنٹری کا بھی فائدہ ہے کیونکہ ہمارے جو ڈالرز ہیں وہ باہر سے پاکستان کے اندر آنے ہیں کنٹری کو نقصان اس وقت ہوتا ہے جب ڈالرز پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ نے باقی تمام ویڈیوز کو بھی فالو کرنا ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے ای بے کو سمجھ سکیں تھینک یو اللہ حافظ